مرشد خان صاحب کو بال لگانے لگے ہیں دوستو وہ دیکھتے ہیں اس کو درہا اور پنٹی سے آئے ہیں بڑے اوپر سے دباہ دینا کل نیچرل لکھ آئے گی یہ سوٹرنے میں بیٹھے کٹنگ کروا رہے ہیں زیرو زیرو فائنل لکھ گیا سرجیکل طریقے میں بال لگے ہیں میں یقین ہی نہیں ہویا کہ میں آپ ہی سیڈہ دیکھ سکتے ہو تری سیڈہ بھی دیکھ سکتے ہو کہ پتہ نہیں چڑھ رہے نا بھی سکنا سیسائج بھی کر سکنا بہت مضبوط بال لگے ہیں دیکھ سکتے ہیں بال لگانے لگے ہیں دوستو رجب بھائی کو بال لگ چکے ہیں دوستو کوئی بھی گنجے پن کا شکار ہے تو عرشد بھائی سے رابطہ کریں گجرا والا ہیر کلاب میں عرشد بھائی میں شکریہ دا کرتا ہوں عرشد بھائی کا اور بجرا والا ہیر کلاب کا بجرا والا ہیر کلاب پاکستان زندہ بار بھائی میں شکریہ دا کرتا ہوں یہ ساپس پچیپ پس ایدت 10of dis Station آپ کو ڈالتžیا تھا یہی لیکن کو جردہی کسی کسی نہیں کرنا کنا یہ لگا دیکھ 딱 کرنا یہ صرف طرف سے ہم جگہ لگتا ہے کہ دیکھو curہ ، رسول سوچا جوں بہم دلہ س trusts چ illustrate ڈیوٹونی Brz منمیٰ اور مسیری اور اور شہر کنیدے اور آپ کو تکرین بہترین بہترین حافظیم اور اور شہر لکھائی ہے اسرار صاحب ہے کہ ہمارا ہے کشمیر سے ہمارا ہے یہ دیکھ سرار سے دبا سکتے ہیں الحمدللہ اسرار صاحب ہے پوچھنا چاہیں گے کہ آپ دینا چاہیں گے پاکستانی دوسروں جو گنجے پر کشکار سین ہے تکوٹلی ضد کشمیر تو مردلک ہے اگر سرجری تو کوئی میڈیسان نہیں کوئی کوجنی بالکل زبردست کسی میں بال لگا کے دکھاتے ہیں زہیر عباس کہ کیا زہیر عباس کارے لگے ہیں زہیر عباس کی اندر سے کٹنگ ہو رہی ہے اسلام علیکم دوستو میرا نام زہیر عباس اور میں ملتان شہر سے ہوں اچھت بھائی کا کام میں نے دیکھا تھا یوٹیوب پہ بہت اچھا کام کرتا آج میں نے عزمہ بھی لیا ہے اور لوک آپ کے سامنے اور اللہ کا شکر ہے کہ بال آئے ہیں اور گنجہ پان ختم ہو گجرہ والا ہے ہیر کلپ کا شکر گزار ہوں وہ بال لگا کے دکھاتے ہیں کہ آپ دلتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں ان سے کل مکتشل کرنے دیکھیں 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 میں نے ان سے بھی کھٹیں میں پاوڑوں 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 موسیقی ہے کہ میں چل رہے ہیں کہ چل رہے ہیں جب وقت سٹیلنگ کر شکل لگانے لگے ہیں کہ ان پیس کے بعد سکتے ہیں موسیقی موسیقی ایسی تفرید ایسی تک سید ایسید نرحظ چاکتے بھی جانسید نشطی لحظارت آخری میرا خود اندرگیش ریگنی اور بیرانچه ریگنے آمند موسیقی دو ایسید شکل موسیقی ایسی ہیں خود اس باطن کلپ طور پر ایسید باہر موسیقی فرقان بھائی ہے مانسیرہ سے بال لگانے لگے سائیڈوں سے مرچ کوائلٹی لگائی ہے فرقان بھائی سے پوچھنا چاہیں گے کیا پاکستانی دوستوں کو جو گئے دوستو اسلام علیکم میرا نام ہے فرقان اور میرا طلق مانسیرہ سے میں عرشید بھائی کے ہیڈال ہائر کلب میں موجود ہوں تو اس عرشید بھائی سے میں بہت مطمئن ہو گیا پھر میں یہاں وزٹ کیا دفاع کی طلب تھی ہم surgeons پان philanthropy بہت ایزی اور کے بارے ہیں میں عرشید بھائی کو شکریہ دا کرتا ہوں مگو کسیرپ بھائی 발دکان میں ب速ت کے حالP جسان بھائی کے پتن کو ہerdہ کیجنگگ خوق ہدا ہے جسان بھائی کے پہنے کی کتنگ ہا رہی ہے ایسان بھائی کے پانے کی پانے کی اسی بنشین اللونڈ emphasis موسیقی 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 یہ دیکھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ السلام علیکم جی میرا نام محمد رمضان ہے میرا طلق ہے رحمیر خان تو ہے اسلام علیکم جی آشت بھائی کو آیا ہے گجرہ والا ہے کلاب دے بیچے اسلام بھائی کو بال لگا رہے ہیں سرگودہ تھے دیکھ سکتے ہیں بال لگانے چاہ رہے ہیں بال لگا رہے ہیں سو یہ میڈلپل میں بہت چلتا کچھ آپ نے یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ بال لگ چکے ہیں یہ صرف بھی بھائی کو بال لگائیں گے بڑے پیارے دوست بڑے پیارے دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں اکلی بھائی کو بال لگ چلتا کچھ آپ نے کچھ بھائی ہوگا بھائی 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 اب تو میرا گنجاپن بلکل دور ہو گیا ہے فقار بھائی آئے ہیں راول بن اسلام بات سے آئے ہیں پال لگا کے دکھاتے ہیں کہ آپ جانتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ کٹنگ ہو رہی ہے فرانڈی سیسے کٹنگ کریں گے یہ دیکھ ساگے سے بتارتے ہیں دوستو یہ کٹنگ کر رہے ہیں ساہ ساہ ملکل نہیں کچھ پناتا ملتا تھوڑنے لگی ہیں پاڈیل صاحب آیا ہے ملتا تھی دوستو اس طرح سے دیکھیں بالکل نہیں ملوم ہو رہا یہاں پہ آ کے ارشد بھائی سے سرویس بھی اچھی ملی ہے کٹنگ بھی میکسنگ بھی بلکل فہر پن نہیں آتا میں سبجتا ہوں کہ پاکستان میں میں سب سے اچھا گام ارشد بائی کر رہا ہوں میں ایک گھنٹے میں گنجا پن ختم ہو جائے میں شاور بھی کر سکتا ہوں نہاں بھی سکتا ہوں جو زیب آلم کو بال لگا لے لگے اسے یہ دبا دیں بہت کٹنگ کرنے لگے یہ چیز کی ہے دوستوں میں گلگت سے تعلق رکھنے گھنٹے میں بال لگایا لگ بھی آپ لوگ کا سامنے سو فیصد ارین علی لگتا ہے نیچرل لوگ تمام پاکستانی لبائیوں سے میرا گزارش گجرہ والا ہیل کرپ میں آجاؤ بہت اچھا ریزلٹ ملے گا عفید بیٹی صاحب کو بال لگائیں گے بڑے پیارے دوست ہیں دیکھ سے تکٹنگ ہو رہی ہے مکسنگ ہو رہی ہے مکسنگ ہو رہی ہے مکسنگ ہو رہی ہے بڑے صاحب کو بال لگ چکے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں جس وقت جو نمبر ون کام کر رہے ہیں وہ گجرہ والا ہیر کلب میں ارشد بھائی کر رہے ہیں بال لگا کے دکھاتے ہیں بالوں کی کٹنگ کرنے لگے یہ سمجھتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں بال لگ چکے ہیں ہیپٹا بہت شہر سے ہیں اللہ پاک گارڈ گفٹڈوں نے کمے ممارت آسلے اور آدمی نہیں آسلے گجرہ والا ہیر کلب ارشد بھائی کو ضرور ہو اور آپ ڈی اس مسئلے دا انشاءاللہ فور ہی آنگو سیپا محمد شنف صاحب کو بال لگائیں گے بال لگا کے ان کا ذرد دکھاتے ہیں یہ بہت آسان طریقہ یہ بہت آسان طریقہ یہ اس طرح سے کلب لگا ری ہے دوستی سے کلب لگانے جا رہے ہیں یہ بہت لگا رہے ہیں ابو صاحب 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 محمد شہر پاکستان میں نمبر ایک کام کر رہے ہیں ارشد بھائی گجرہ والا ہیر کلب میں دل سے ارشد بھائی کو آئی لب یو کنا چاہتا ہوں محمد شہرہ والا ہیر کلب پاکستان زندہ بھائی دوستو اجاز بھائی کو بال لگانے لگے ہیں سائی بال سے آئیم لگے ہیں اور سے اجاز بھائی کی cutting کرنے جانے ہیں اور دور سے ساپر پیسے میں درات ریگے ہیں اجاز بھائی کو بال لگانے لگے ہیں اچھا رزلٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میری فائنل ہو کار چکی ہے اور میں سبتا ہوں پاکستان میں سب سے اچھا رزلٹ اجرمالا ہیرے کلاب باکٹر ارشد صاحب کا ہے ایک سال پہلے کی ویڈیو دیکھی تھی ایک ویڈیو دیکھی تھی میں تب کا ارشد بھائی کا خیان ہو گیا پھر ادا کرنا چاہتا ہوں ارشد بھائی کا ان کی ٹیم کا گزرمالا ہیرے کلاب پاکستان زندہ دا بال لگا کے دکھاتے ہیں کیا زلٹ آتا ہے بالوں کی cutting کرنے لگے یہ سہرہ کشاپنا کشتبایا یہ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ نیشنلوپ آرے دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں بال لگ چکے اپنا بہت شہر سے ہیں اور اینا دیتے میں جنی صفائی ہے اللہ پاک گارڈ گفٹڈوں نے پڑے کمے میں مارت آسلے اور آرادمیاں نہیں آسلے گزرمالا ہیر کلاب ارشد بھائی کو ضرور ہو اور آپڑی اس مسئلے دا انشاءاللہ فور ہی آدھو سیپا بال لگا کے دکھاتے ہیں کیا دل گاتا ہے سکتے ہیں سکتے ہیں دوستو یہ بھائی کو بال لگ چکے ہیں راول پنٹ اسلام پاس سے آئے ہیں بلکل بھی نہیں پتا چلتا کوئی ساپ لے ارشد بھائی کچھ لے ارشد بھائی سائل سے نہیں پتا چلتا کوئی سکتے ہیں بلکل نہیں پتا چلتا مجھبردست طریقے سے نظر آرہی ہیں ارشد بھائی نے بال لگائے ایک گنڈے میں میری لوگ چینج ہو گئی ہیں بہت اچھی لوگ آرہی ہیں تو ارشد بھائی نے مجھے سو فیسر رزلٹ دیا خصوصی ارشد بھائی کو ای لاویو کہنا جاتا ہے ارشد بھائی ہیر کلک پاکستان زندہ بھائی جداد بھائی کو بال لگانے لگیں یہ بال لگائے اوپر سے دباد ہے ایک گھنٹے میں گنجا پان ختم نہ اپریشن نہ سرجری اپریشن کے بغیر میں نے لگوا آئی ہیں اس کی اسٹیل ہے ارشد بھائی ای لاویو گجاموالا ہیر کلک پاکستان زندہ بھائی ناصر بھائی کے بال لگانے لگے ہیں کرنچی شہر سے آئے ہیں تو یہ اوپر سے زباہ دیں کٹنگ ہو رہی ہے یہ مکسنگ ہے ناصر بھائی کے بالوں کی شتنگ ہو رہی ہے ان سے مکار رہے ہیں موڈلنگ سٹیل ہیں ہمارے کی پر بھی بیچھے دیکھتے ہیں اچھا کچھ کروایا ماشاءالہ بھائی لگ جوکے ہیں تمام پاکستانی بھائیوں کو میں یہی پیغام دے رہا چاہوں گا کہ جو بھی گنجے پان کا شکار ہے ارشد بھائی سے رابطہ کریں بال لگا آگے دکھاتے ہیں دیکھیں دیکھیں بالوں کی کٹنگ کرنے لگے ہیں مگلد بھائی ہمارے کی ٹکھیں سوکم دیکھیں کے حوالے سے میں اپنے کلائنٹ کو اپنے کسٹمر کو اور یہ ساری سالتے دوں جو میری کمپنی میں اس وقت کام کروا رہے ہیں میرے کسٹمر ہیں ان کے لیے یہ سارا پیغام ہے پورے پاکستان کے لیے جو بھی ہیر یونٹ کی وجہ سے پرشان ہے ہیر یونٹ کی سیرسریز کے حوالے سے پرشان ہے دوستوں پرشانی لینا چھوڑ دیں کجناوالا ہیر کلپ دے کے آرہا ہے اس وقت تمام ہیر سیرسریز ہول سیل ریٹ میں آپ کو مل سکتے ہیں جی دوستو اسلام علیکم میں ہوں اشت محمود گجناوالا ہیر کلپ پاکستان سے اس وقت ہم ہیر ہیر یونٹ کی قوائلٹیز لے کے آئے ہیں پاکستان میں کوئی بھی دوست ہیر یونٹ پرشان کرنا چاہے ہونٹسل ریٹ پر مناسب قیمت میں آپ ہیر یونٹ لے سکتے ہیں اور اس میں سائنس کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے کسی سائنس میں بھی آپ ہیر یونٹ بھوا سکتے ہیں در کوئی سوکتے ہیں بڑا سائد آپ نائن لے سکتے ہیں سیون Nikیں لے سکتے ہیں سوکتے ہیں بال لگانے لگے ہیں یہ وہ اوپر سے کپ ہے آگے نے بال کچھ شو جب سے کپے ہیں اپنے بال کرتے ہیں دو تین سٹائل بنا سکتے ہیں فینلوک آ چکی ہے اب وہ بکر بھائی کو بال لگا کے دکھاتے ہیں کیا ارزاد آتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بال لگا رہے ہیں وہ بکر بھائی کو یہ ایسے یہ جیسے اپنے بال آگئے ہیں یہ ایسے ہی ہیں یہ سکتے ہیں ایسے ہی ہیں یہ احساس ہی ہیں میان والی سے آیا ہے سہب اللو بھائی کو بال لگانے لگے ہیں یہ کا جو ہے یہ تو باہد ہے نا یہ خورت آگر والی چھنے یہ ہے کچھ آگر کچھا آپ نے چھپڑے بھائی کچھا آپ نے دو کتھنے چھوٹ کچھا چھوٹ کچھوٹ پتہ چھوٹ ہے آگر ہے بعد ماشاءاللہ کافی ریزارٹ ہیں کافی کامنا لگا رکھے ہیں میں ارشد بائٹا بھی شکریہ دا کر رہے نا تینڈے ٹیم دے بھی بہترہ مالا ہیر کلاب پاکستان زندہ بہت زیب عالم کو بال لگا رہے لگے ہیں دبا دلیں بہت کٹنگ کرنے لگے ہیں پیر چیز کی ہے نوک آ رہی ہے دوستو میں گلگت سے تعلق رکھنے والا ہوں گھنٹے میں بال لگایا لک بھی آپ لوگ کا سامنے سو فیصد ارینیلی لگتا ہے نیچرل لک تمام پاکستانی لبائیوں سے میرا گزارش گجرہ والا ہیل کرب میں آجاؤ بہت اچھا ریزارٹ ملے گا بال لگا آگے دکھاتے ہیں کیا لگتا ہے بالوں کی کٹنگ کرنے لگے یہ سب سے رکھو شاہر کچھ کروایا یہ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ نیچرل لک آ رہے گی دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں گجرہ والا ہیر کلاب ارشد بھائی کو ضرور ہو اور آپری اس مسئلے رہے انشاءاللہ فوری آلکسی پہو